اے انسان تیرے موں میں زبان کا لوٹھڑا تھا پر تجھے بولنا نہیں آتا تھا اللہ تعالیٰ نے ایسی کمال کی محبت تیرے ماں کے دل میں ڈالی کہ اس نے تجھے دیرے 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 بولنا سکھا دیا پھر تیری چھوٹی چھوٹی ٹانگیں تھی پر ان میں طاقت نہیں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت ڈالی کہ اس نے انگلی پکڑ پکڑ کر تجھے چلنا سکھا پھر تیری گندگی بیچ میں نکل گتی لیکن تیری ماں کے دل میں تیرے اس رحمان رب نے ایسی محبت ایسی باکمال محبت ڈالی کہ تیری ماں نے پہلے تجھے دھویا نہیں ساگ نہیں کیا بلکہ پہلے تجھے چومہ سینے سے لگایا اور پھر تجھے ساگ کیا ایسی باکمال محبت کسی اور کے دل میں لاکر کی دکھاؤ بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تیری ماں کے دل میں محبت اتارتا ہوں تاکہ تُو پلے تاکہ تُو بڑا ہو تجھے پیار ملے لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ محبت ماں کے دل میں ڈالی ہے اور وہ ماں خود سے نہیں کرتی ہے بلکہ وہ بے بست ہو جاتی ہے اپنی اولاد کا کہ دیکھائیں کتنی نام فرمان ملادی ہوتی ہیں لیکن ماں پھر بھی ان سے پیار کرتی ہے تو ایسی باکمال محبت آپ کو کہیں نہیں ملے گی کسی اور رشتے کے اندر نہیں ملے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تہرتے میں پانی کی ساتھ جرے وہ فیرون کے محل میں گئے تو وہاں فیرون کی بیپی نے جب انہیں اٹھایا تھا وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمشیدہ نے کہا کہ میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں جس کا دودھ جو ہے وہ بہت جلدی پی رہتے تو وہ اپنی والدہ کو بلا کے لیے آئیں اب جب والدہ بچے کے سامنے آئیں گے تو آنکھوں میں آنسویں آئیں گے نا آنکھوں میں آنسویں آئیں گے یا ممتا جا گئے گی تو ویرسی بات ہے فیرون کو بتا چند جائے گا پہلے ہی شک ہو گیا تھا فیرون کو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل سے تھوڑی دیری کے لیے ایسے محبت نکال دی جیسے کبھی دیئی نہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے وہ حضرت موسیٰ کو ایسے غصے نا پتھرائی نظروں سے دیکھنی کبھی کوئی ماں دیکھتی اپنی اولاد کو پتھرائی نظروں سے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانے کے لیے یہ محبت نکال کر دکھائی کہ دیکھو یہ محبت میں ڈالتا ہوں ماں کے دل میں اے نے ڈالی ہے یہ خود با خود نہیں آئی ہے یہ کسی اور نے نہیں ڈالی ہے یہ انسان خود نہیں ڈالتا ہے اسے میں دینے والا ہوں اور کیا آپ کو میں بات بتاؤں اللہ کی محبت کی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے آدم کی اولاد یہ نہیں کہا کہ فرشتوں یہ نہیں کہا کہ جناتوں یہ نہیں کہا کہ دوسری مخلوقات یہ نہیں کہا کہ پریزگاروں یہ نہیں کہا کہ روزتادوں یہ نہیں کہا کہ ایمان والوں یہ نہیں کہا تکوے والوں نہیں نہیں یہ نہیں یہ نہیں کہا زکاة والوں نہیں اب اے آدم کی اولاد اے آدم کی اولاد وہ جو اللہ جو کہتے ہیں خدا ہے ہی نہیں وہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ شیطان کی پوجا کرنے لگتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے آدم کی اولاد میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہم مجھے چھوڑ گویا گانے والا ساری زندگی گاہ گاہ کے کم آیا روزی روٹی کماتا تھا جیسے یہ آواز کی اچھا گاتا تھا روزی روٹی بھی اس میں جاتی دی تو جب گاہ گاہ کے گاہ گاہ کے پوری زندگی ناصرمانی کر کے جب بڑا ہو گیا نا بڑا ہونے پر آ گیا جب آواز نے بھی ساتھ چھوڑ دیا جب جسم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا جب ٹانگو نے بھی ساتھ چھوڑ دیا جب داڑی بھی سفید ہو گئی جب زندگی کا آخری مراہی میں زندگی تھی تو تھک گیا دو تین دن کا بھوکا جنت البقی میں آگر بیٹھا اور آگر کہتا ہے یا اللہ کتنے دن سے بھوکا ہوں کچھ کھانے کے انتظام کر دے تو تینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سو رہے تھے ان کو خواب میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بشارت ہوئی کہ اے عمر جنت البقی میں کوئی بھوکا تیرا انتظار کر رہا ہے تو جلدی اس کے پاس جاؤ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں خواب سے جھٹ سے اٹھو کہا یہ کون بندہ ہے جو افلاتون ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ مجھے پیغام دے رہا ہے کہ جانچہ تیرے نہیں کوئی انتظار کر رہا ہے تو فڑا فڑ جو ہے وہ کھانا اور راشن اٹھایا اور اس کے پیچھے بھاگے جب بھاگتے بھاگتے اس کے سامنے گئے تو جانچہ اس بندے نے دیکھ دیا کہ عمر آ رہا ہے تو اس نے بھلا بھائی آج تو میری خیار نہیں میں ویسے ہی قوائیوں بھاگو تو وہ بھی بھاگنے لگا حضرت عمر اس کے پیچھے پیچھے تو کہا حضرت عمر نے کہا کہ رکو 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 مجھے کسی نے بھیجا ہے تمہارے لئے تو اس گوائیے نے موچھا کہ کس نے بھیجا ہے کہا جسے تم پکار رہے تھے ابھی تھوڑی زیادہ اس نے مجھے بھیجا ہے تو گوائیے کی آنکھ میں آنسو آ گیا کہا کہ یا اللہ میں نے ساری زندگی تیری نہ فرمانے کی ساری زندگی گانا گیا کبھی تیرہ نام نہیں لیا کبھی تجھے یاد نہیں کیا آج میری داڑی کے بال بھی سفید ہو گئے میرا جسم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہر چیز نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور آج میں نے اپنے مطلب کے لئے تجھے پکارا تُنہیں مجھے اتنی عزت دی کہ تین برعاظموں پہ جس کی حکومت ہے تین برعاظموں پہ مغرب تک جس کی حکومت ہے وہ اس کا خلیفہ میرے لئے بھاگا بھاگا آ رہا ہے یا اللہ تُنہیں مجھے تنی عزت دے یا اللہ میں معافی مانگا یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ مجھے معاف کر دے میں ترسا معافی مانگا یہی معافی مانگا کچھ دیر بعد گوئیے کی چیخ نکلی اور مر گیا اے آدم کی اولاد میں تم سے بہت پیار کرتا تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ جبرائیل فرشتہ تمام فرشتوں کا سردہ تمام ملائک کا سردہ کتنے ملائک زمین سے آسمان تک جنہوں نے ایک ایک انچ پر سجدہ کیا کھربوں اربوں ٹریلیل فرشتے ان کا سردار جبرائیل کون سے فرشتے معصوم فرشتے کون سے فرشتے دن رات سجدے میں گرے رہنے والے فرشتے ان کا سردار جبرائیل فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر سجدے رسل کرتا ہے عربوں کھربوں سال کا سجدہ کرتا ہے کر کر لمبے تہل سجدے سے اٹھتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ اس سے لمبا سجدہ تجھے آج تک کسی نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے جبرائیل آخری زمانے میں میرے نبی کی امت آئے گی اور اس امت کے ایک عام امتی کی ایک عام امتی کی دو رکعات نماز نفل اس ایک عام کونز امتی گنہگار امتی کونز امتی زنا کرنے والے امتی کونز امتی لانتی جنہوں نے آج اپنے مذب کو یہ چھوڑ دیا اپنے نبی کو بھی بھول گئے ایک عام امتی ایک عام امتی کی دو رکعات نماز نفل تیرے اس سجدے سے ہزار گناہ زیادہ بہتر ہوگا اے آدم کے اولاد میں تم سے بہت محبت کرتا تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا تم مجھے چھوڑ کرنے کی میرے پاس ایک آسو پر سارے گناہ ماف کرتا کیا کیا سناوں اللہ کی محبت کے قصے کہ اللہ تعالی کہ اتنی رحمتیں ہیں ہم پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بارش نہیں ہو رہی تھے تو کافی دن ہو گئے بارش نہیں ہو رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اے موسیٰ اپنے رفع سے اجادت کہو نا کہ بارش برسائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہتہت پر آئے اور آگر اللہ تعالی سے کہا یا اللہ تو بارش کو نہیں برسائے میری قوم بارش کے لئے پریشان ہے بارش برسائے یا اللہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیقی تیری امت میں تیری قوم میں ایک شخص بڑا ہی بدکار ہے اور جب تک وہ بدکار توبہ نہیں کرے گا تب تک میں بارش نہیں برسا ہوا تو حضرت موسیقی علیہ السلام نے کہا یا اللہ تم مجھے اس کا نام بتا میں توبہ کرواتا ہوں اس سے جا کر تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری محبت کا تقاضہ نہیں ہے کہ میں تجھے اس کا نام بتا جاتا اے آدم کی اولاد تم مجھے چھوڑ کر کہا جا رہے ہو میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں موسیقی علیہ السلام نے وہ نیچے دوبارہ نیچے آیا آ کر کہا کہ وہ کون ہے جو توبہ نہیں کر اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تین دن گزرے تین دن کے بعد پھر بارش نہیں ہو رہی پھر حضرت موسیقی علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیقی علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے جا کر کہو کہ بارش نہیں برس رہی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پھر کوئی طور پر گئے اور جا کر اللہ سے کہا یا اللہ تو بارش کو نہیں برسا اللہ تعالیٰ نے ایک فرمایا اے موسیٰ اس کننگار شرچ نے اب تک توبہ نہیں کیا وہ میرے لیے بغز رکھتا ہے نفرت رکھتا ہے کینا رکھتا ہے وہ بدکار ہے میرا جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا میں بارش نہیں برسا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اب جلال کے ساتھ لیچے آئے اور آگر کہا اے شرچ کون ہے ایک دفعہ تم میرے سامنے آ جائے پھر دیکھ دیرا کیا حال ہوتا ہے توبہ کیوں نہیں کر رہا تو اس شخص کو لگا کہ کہ اللہ تعالیٰ میرا جو ہے وہ راز نہ کھول دے یا اللہ تعالیٰ اس کے راز چھپا رہا ہے اور پل کے لیے ایسا آ گیا کہ کہ اللہ تعالیٰ میرا راز نہ کھول دلی دل میں کہتا ہے یا اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کرتے مگر میرا نام کسی کے سامنے نہ آنے دینا میرا نام کسی کے سامنے نہ آنے دینا تو اتنے میں تھوڑی دل بات جو ہے وہ بارش بارش گئی چھما چھم بارش بارش گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خوش ہو گئے قوم بھی خوش ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہی توید برگئے اور جا کر کہا یا اللہ اب تو اس شخص نے توبہ کر لیے اب تو مجھے اس کا نام دھتا دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب وہ شخص میرے لیے کینہ رکھتا تھا بغز رکھتا تھا نفرت رکھتا تھا مجھ سے نفرت کرتا تھا تب میں نے تجھے اس کا نام نہیں بتایا اب تو وہ توبہ کر کر میرا محبوب و حبیب بن گئے بھلا تجھے میں اس کا نام کیسے بتا تھا نہیں موسیٰی سے میری محبت کا تقالانی کی میں تجھے اس کا نام بتا تھا اے آدم کی اولاد میں تم سے بہت پیان کرتا ہوں بنا کرتا ہے تو فرشتہ کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں حکم دے ہم اس کی گردنیں بڑھا دیں گے جلگا سمندر کہتا ہے یا اللہ تم مجھے حکم دے بہادر لے جو ہوائیں کہتی ہے یا اللہ تم مجھے دے اڑا کر لے جو زمین کہتی ہے یا اللہ مجھے حکم دے میں تسازہ لعوہ کہتا ہے یا اللہ مجھے دے میں ان کو جلا دے لیکن اللہ تعالی کہتا ہے جس کی ہم یہ گناہگاری کر رہے ہیں جس کو دن رات تکلیف پہنچا رہے ہیں جاؤ اسے جلا دو اسے اڑا دو اسے بہا دو اسے اسے تسازو لیکن اگر یہ تمہاری بنایاں ہیں تو نہیں میں ان کی توبہ کا انتظار کرنا ہوں یہ میرے پاس آنے گا میں پھر کہتا ہے کہ اے آدم کی اولاد تم مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں تم سے بہت پیار تھے بہت پیار تھے مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ اللہ کہتا ہے کہ معافی کا انتظار کرتا جس دن میرے در پر آئے گا جس دن میرے پاس آئے گا ایک آنسو پر معاف کر دوں گا ایک آنسو ایک آنسو کا قطرہ کہتا ہے اللہ زمین سے آسمان تک گناہ لگا گا سورج کو گناہوں سے بھر دو ستاروں کو گناہوں سے بھر دو چاند کو گناہوں سے بھر دو ستاروں کو گناہوں سے بھر دو گلیکسیز کو پوری پوری گناہوں سے بھر دو بلیک گولز کو گناہوں سے بھر دو پورا آسمان زمین سے آسمان پہاڑ درخت پرندے ہر چیز پوری کائنات کو گناہوں سے بھر دو اتنے گناہ کر دیا انسان اتنے گناہ کے پوری کائنات بھر جائے گناہوں سے پھر بھی تیرے ایک آنسو بھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے نکلا بھی نہ بس تیری آنکھ کو گھلا کر دے اس پر تیرے سارے گناہ معاف کر دو ایسا رحمان ایسی نمانیت کہیں دیکھی ہے نہیں تو آج بھی محقہ ہے کہ اللہ کے حضور دبا کرو تمہیں دل لگی بھول جانی پڑے گی محبت کی راہوں میں آ کر دو دیکھو دوسروں سے دل لگا کر دو دیکھا کبھی بھی کبھی تم ہمیں بھی آزما کر دو دیکھو وَأَفْرْ خُدَوَانَا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمین بھی رہیتی کا یا ارم الراحیم